بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے ارض کیا کہ اے شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دولتمند آدمی ہوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے آپ مجھے کوئی ایسا علم تعلیم فرمجے جسے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے آپ نے فرمایا کہ تم استقفار پڑھا کرو اس شخص نے استقفار کی یہاں تاک کی کہ کسرت کے روزانہ سات سو مرتبہ استقفار پڑھنے لگا اس عمل کی برکت سے اس شخص کی مقرب بیویوں سے دس بیٹے ہوئے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہیں دریافت کیا کہ یہ عمل حضور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے دریافت فرمایا چنانچہ جب دوسری مرتبہ اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ سوال دریافت کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن مجید میں حضرت حود علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا ترجمہ یعنی اے میری قوم تم اپنے رب سے اصفار کرو پھر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ تو وہ تم پر زوردار بارش بیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ دے گا اور قرآن مجید میں تم نے حضرت نول علیہ السلام کا ارشاد نہیں سنا ترجمہ یعنی تم لوگ اپنے رب سے اصفار کرو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تم پر زوردار بارش بیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اگر آپ کو ہماری وڈیو چیز لگیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرو